بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ علیہ السلام کی لادلی بیٹی فاطمت الزہرہ سے مروی ہے کہ میں اپنے بابا جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور پھر آواز دے کر کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی میں نے دروازے پر دستک دینے والے کو کہا خدا خیر کرے میرے بابا جان کی طبیعت خراب ہے ان کو آرام کرنے دو دروازے پر دستک دینے والے نے پھر سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دیں اسی سنا میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا ہوش آیا اور آپ نے آنکھیں کھولی تو بیٹی سیدہ فاطمہ سے دریافت کیا بیٹی آپ کو پتا ہے کہ آپ کس سے بات کر رہی ہو فاطمت الزہرہ نے جواب دیا نہیں بابا جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ سے فرمایا بیٹی باہر وہ ہے جس نے اس سے پہلے کبھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب نہیں کی بیٹی وہ ملک الموت ہے آپ اسے اندر آنے دو حضرت عزرائیل علیہ السلام اندر آئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا آپ نے سلام کا جواب دیا عزرائیل نے عرض کیا میں روح قبض کر لوں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تم کو جس کام کے لیے بیج رہا ہوں روح قبض کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر لینا فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کی روح قبض کرنے کے لیے کسی سے اجازت طلب نہیں کی یہ پہلی اور آخری بار ہو رہا ہے کہ میں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے اجازت طلب کر رہا ہوں ملک الموت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا آسمانوں پر فرشتے اور پغمبر آپ کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوزک کے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لا رہے ہیں اس عزاز میں دوزک کی آگ بجا دے اور جنت کی حوروں سے فرمایا ہے کہ تم سب اپنی تزان الارستگی کرو اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تازیم مصطفیٰ کے لیے سب بس سب کھڑے ہو جاؤ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ کی حدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام آنبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں داہل نہ ہو جائیں اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر اس قدر بخشش و ماغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے آپ نے فرمایا اہل تعالیٰ کے بیجے گے فرشتے تم اپنا کام جاری رکھو میں اپنے رب کے پاس ہی جانا پسند کرتا ہوں اب تم جس کام کے لئے آئے ہو وہ کام کرو میں نے ارز کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا آپ علیہ السلام نے روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشانی پر پسینہ آیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے مٹی کے پیالے میں پانی برا کر رکھوایا آپ بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے موں پر پھیرتے اور فرماتے ہیں اے اللہ مجھے اپنے پاس بلالے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کو بہت تکلیف ہے فرمایا اے فاطمہ آج کے بعد پھر کبھی تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اے فاطمہ جب میں ظاہری پردہ فرما لوں تو تم انہا لیلہ وانہا لیلہ راجعون کہنا پھر جب جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنا موں پھیر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل تم نے اپنا موں کیوں پھیرا جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو نماز کی حفاظت کرنا روح قبض ہونے کو تھی مگر امت غناغار کا کلمہ ابھی موں پر جاری تھا جبرائیل نے عرض کیا رب العالمین فرماتا ہے امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی فرمایا اللہ نے عرض کیا اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر ایک ہزار درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں اے نبی تم اپنی امت کو میرے سپورٹ کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے آپ نے فرمایا اب میرا دل تھنڈا ہوا اے اللہ اب مجھے اپنے پاس بلالے ماتھے پر مش کی خشبو کا پسینہ جاری ہوا یہ رات کا وقت ہے روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے گئے روتے جا رہے تھے فاطمہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک قبض کر گئی بابا جان کے پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا گویا کہ آرام کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی بے قراری بڑھ گئی حضرت عبدالبین آنس رضی اللہ تعالی عنہ صدمے سے انتقال کر گئے کئی صحابہ دیوانے ہو گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال کیا تو آپ کو غسل دینے کا معاملہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب کون آدمی غسل دے گا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ میرے کفن کا انتظام تم ہی کرنا کیونکہ میرے سطر پر تمہارے سوا جس کسی کی بھی نگاہ پڑے ہی وہ نبی نہ ہو جائے گا حضرت علی نے آپ کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی محل نہیں دیکھی ان کی زبان پر آیا آپ پر میرے مابان پر قربان آپ کی حیات کس قدر پاکیزہ اور متیرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھائی کہ بعد صحابہ بعد کو دیکھ نہ پائے اگر اپنی ہتھیلی کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا یہ تاریکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آپ کے موزن عبدالبن زید انساری نے سنی تو اس قدر غم زدہ ہوئے کہ نبینا ہونے کی دعا مانگنے لگے چونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لئے قابل جیست نہیں رہی آپ اسی وقت نبینا ہوگے لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی فرمایا لذت نغاہ تو آنکھوں میں ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق نہیں رکھتی موسیقی موسیقی